اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ونس اگن تو آر یوٹیوب چینل یونانی سکولر مائسیف ڈاکٹر بشرا ابرار بیوم ایس ایم دیر مولدفیا تو آج ہم پلانٹ اوریجن رکس ادوی نباتیا میں ایک بہت ہی خاص دوا کے بارے میں پڑھیں گے بہت ہی خیمتی دوا ہے یہ زافران کے بارے میں زافران کا جو بوٹنیکل نیم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کروکس سٹائیوز زافران کو کئی مترادب نام سے جانا جاتا ہے جیسے اس کو انگلیش میں تو ہم لوگ سیفران کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کرکم کہا جاتا ہے اور کیسر بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کو دوائی طور پر تو استعمال کیا ہی جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ہر ساری ڈشیس میں فلیور لانے کے لیے اس کا رن لانے کے لیے خوبصورت سے اس کا کلر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے رسملائی وغیرہ کے اوپر مٹھائیوں میں سویٹ ڈش میں اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں ڈیکوریشن پر پس سے تو آئیے اس کی ماہیت جان لیتے ہیں زافران کیا چیز ہوتی ہے زافران کا ہم اس کی جائے پیدائش یعنی کہ کہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں تو زافران ایشیا میں ایران میں فرانس میں اٹلی میں ان سب جگہ پر اس کی کاشتی کی جاتی ہے ہندوستان میں یہ خاص طور پر صرف کشمیر میں ہی پایا جاتا ہے باقی جگہ پر یہ نہیں ہوتا کشمیر سے ہی باقی مقامات پر اس کو پہنچایا جاتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے اور اس کا پودا کوئی بہت اونچا پودا نہیں ہوتا ہے بلکہ بس یہ بیس سینٹی میٹر تک کا یہ چھوٹا سا اس کا پودا ہوتا ہے جس میں یہ خوبصورت سے یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں زافران کے پھول تھوڑا پرپلیش ہے پنکش کلر کے اس کے پھول ہوتے ہیں یہ خوشپدار پھول ہوتے ہیں خوبصورت سے اس کا پودا ہوتا ہے اور اس پودے کی جڑ ہوتی ہے پیاز دمائیس کی جڑ ہوتی ہے جس طرح سے گھول گھول پیاز ہوتی ہے اسی طرح سے زافران کے پودے کی جڑ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں زافران کیا ہے تو آپ کو اس کے پھول کے اندر دکھ رہا ہوگا یہی جو ریڈ کلر کا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہی زافران ہے زافران دراصل کیا ہوتا ہے یہ زرے گل ہے یعنی کہ یہ اسٹیمن ہے پھول کا اسٹیمن ہوتا ہے اسی کو زافران کے طور نام پر ہم لوگ دوام میں اور پھر کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں باقی پھول اور چیز اس کی استعمال نہیں ہوتی دوائی طور پر صرف یہ اسٹیمن ہی اس کا ہم استعمال کرتے ہیں یہی زافران ہے اسی لیے یہ اتنا مہنگا بکتا ہے کیونکہ ایک اندازے کے طور پر آپ کو بتائیں تو جیسے ساڑھے سات ہزار اگر پھولوں سے ہم زافران کو چنیں گے تو صرف پانسو چالیس گرام ہمیں زافران ملتا ہے اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی قیمتی دوائی ہے اور یہ ہر جگہ آسانی سے نہیں پیدا ہوتا ہے اس لیے سب کشمیر میں ہی ملتا ہے ہندوستان میں اسی لیے یہ بہت زیادہ قیمتی دوائی ہے اور دوائی فاتیت بھی اس کی اتنی ہی زیادہ ہے مزاج کی بات کی جائے تو مزاج جس کا گرم خوشک ہوتا ہے زافران کے ایکشنز کی بات کی جائے تو اس کے اندر بہت سارے احوال ہیں جیسے کہ یہ مفرر مقوی قلب ہے مقوی جگر ہے یعنی کہ یہ کارڈیک ٹونک بھی ہے لیور ٹونک بھی ہے مقوی آساب ہے یعنی نروائن ٹونک کے طور پر بھی کام کرتا ہے یہ سب اس کے مین ایکشن ہے کل ملاکہ کہا جائے کہ یہ مقوی آزا رئیسہ ہے یعنی ہماری باڈی کے جو وائٹل آرگانز ہوتے ہیں چاہے وہ قلب ہو جگر ہو برین ہو ان سب کو ہی یہ ایک طرح سے قوت بخشتا ہے ان کو ٹون اپ کرتا ہے ان کے فنکشنز کو امپروف کرتا ہے یہ تو ہوئے اس کے مین ایکشنز اس کے علاوہ اس کے اندر جالی ایکشن بھی یعنی یہ ڈیٹرجنٹ ایکشن بھی رکھتا ہے اپنے اندر اس کے علاوہ یہ محلل ہے اس کو لوکلی انٹی انفلمیٹری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں دعوے افونت اس کے اندر ایکشن ہے یعنی کہ یہ انٹی سیپٹک پروپرڈ بھی رکھتا ہے اپنے اندر اس کے علاوہ یہ مفتی صدد مفتی صدد کا ہو جاتا ہے ڈی آبسٹرینٹ یعنی کہ جو صددوں کو کھولتا ہے صددہ کہتے ہیں آبسٹرکشن کو کوئی ایمبولس جو ہمارے بلڈ ویسلز میں ہماری رکھوں کو اندر آبسٹرکشن پیدا کرتا ہے تو یہ صددے کو ڈیکیو فائی کر کے اس کو کھولتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے افعال کی تو جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ مقوی آزائے رئیسہ ہے مفرق قلب ہے اس کو امراض قلب میں ہم استعمال کریں گے قلب کے جتنے ڈس آرڈر ہوں گے ہم سب ہی میں اس کو استعمال کرا سکتے ہیں جیسے زوفی قلب میں خفقان وغیرہ میں اس کے علاوہ اس کو زوفی جگر میں جگر کے امراض میں جیسے جگر کے امراض میں اس سب جرخان اس سب جگر کے امراض میں آتا ہے ان سب میں بھی ہم زافران کو اس کے مرکبات کو ہم استعمال کراتے ہیں ورمے آشا میں اس کو استعمال کراتے ہیں آشا کہا جاتا ہے جو ہماری پاڈی کے انٹرنل آرگانس ہوتے ہیں اگر ان میں برم ہو گیا ہے انفلامیشن ہو گیا ہے تو یہ اس کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ زوفے بسر میں یعنی کہ آنکھوں کی کمزوری میں بھی اس کو ویژن امپروومنٹ کے لیے استعمال کرائے جاتا ہے امراض انف میں جیسے کہ ناک کے امراض میں خصوصا جو ناک کی خشہ مقاطع ہوتی ہے جو میوکس ممبرین ہوتی ہے ہماری نوز کی اس میں برم ہو گیا ہے تو اس فرم میں کیا کرتے ہیں امراض یہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے تو اس میں انفلامیشن ہو جاتا ہے جس کے بجازے بچوں کو نزلہ ہوتا ہے بہت زیادہ انہیں ناک بند ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے تو اس کو پیس دیں ہم زافران کو پانی میں پیس کے اس کو ناک کے اندر اور باہر لگا دیا جاتا ہے تو اس سے چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ آرام ملتا ہے مقدار خوراک ہے اس کی پانچ سو میلی گرام سے لے کے ایک گرام کیمیابی اجزاء اس کے اندر والیٹائل وائل پائے جاتا ہے گلوکوسائیڈ ہے اس کے علاوہ اس میں کروسین ایک کمپوننٹ پائے جاتا ہے زافران کا جو زافرانی رنگ ہوتا ہے وہ اسی کمپوننٹ کی اجازے ہی ہوتا ہے کروسیٹین پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں بیٹر سبسٹینس بھی ہے بیٹر گلائکوسائیڈ ہوتا ہے جس کو پیکروسین کہا جاتا ہے مزیر اثار اتبا نے بتا ہے کہ یہ مضافع گردہ ہے یعنی گردوں کے لیے یہ اطلاع سے زوف پیدا کر سکتا ہے گردوں میں اگر اس سے زیادہ ہم استعمال کریں فریکوینٹلی لیکن ایسا جس کا ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ دیکھنے میں نہیں آتا ہے مسلح اس کا انیسون مشہور مرکب اس کا دباؤل کرکم کبھی دباؤل کرکم سخیر یہ دو ماجون ہیں جو جگر کے امراض میں ورمی آشا میں liver disorder میں بہت وائیڈلی اسٹمال کی جاتے ہیں بہت افیکٹیو ہیں اوکی سٹوئنٹس تینک یو اللہ کی